بہت سارے لوگوں کی یہ سوچ ہے کہ کسی بھی طریقے سے نقیب ملت الیکشن جیت جاتے ہیں آپ یہ خوش پہمی میں آ رہے ہیں چونکہ اغیار بڑی ہی منظم سازش کے ساتھ آ رہے ہیں میں چونکہ جل سے عام میں یہ کہنا نہیں چاہتا چونکہ جو اغیار ہیں منظم طریقے سے متحد طریقے سے وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے یہاں پر ان کو اپنے امیدوار کو کامیاب کریں آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جیسے کہ بی جے پی سے ایک لیڈی امیدوار کھڑی ہے وہ امیدوار کی کوئی اہمیت نہیں ہے لیکن ان کے اوٹ دالنے والوں کی بڑی اہمیت ہے اوٹ دالنے والوں کے اندر اتنا جذبہ اور ولولہ ہے کہ وہ خاموش طریقے سے اپنے ایک ایک اوٹ کا استعمال بی جے پی کے حق میں کریں گے تو میں آپ سے صرف یہی کہوں گا کہ چونکہ آپ لوگ کابی سمجھ دار ہیں آپ کے لیے الیکشن کوئی نئی بات نہیں ہے لیکن آپ کو جیسا اکبر صاحب نے کہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ میرے ایک اوٹ دالنے سے کیا فائدہ پہنچتا ہے میرے ایک اوٹ نہیں دالنے سے کوئی فرق نہیں بڑھتا بھائی مہیں یہ آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ کے ایک ایک اوٹ کی اہمیت ہے آپ ایک اوٹ کو بھی ضائع نہ کریں خصوص کر میرے عزتدار ماں اور بہنوں کے اوٹوں کی بڑی اہمیت ہوتی ہے میری عزتدار ماں اور بہنیں بڑی مستعیدی کے ساتھ بڑے جذبات کے ساتھ اپنے اوٹ کا استعمال کرتے ہیں چونکہ جیسا کہ ابھی اکبر صاحب نے کہے کہ بہتدر پرے کا علاقہ مجلس اتحاد المسلمین کا ایک گھڑ اور خلا ہے بے شک یہ مجلس اتحاد المسلمین کا ایک گھڑ اور خلا ہے میرے آپ سے یہ عدبن گزارش ہے کہ آپ کوئی سلقے کے اندر کم سے کم اسی پچھسی فیصد پرسنٹیج آپ کے اوٹوں کا آنا چاہیے میں پھر ایک بار آپ لوگوں سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس الیکشن کے اندر منظم طریقے سے متحد طریقے سے اپنے آپس ہی اختلافات کو دور کرتے ہوئے آپ اپنے جو بھی آپ کے جو اختلافات ہیں اس کو بالائے تاکھ رکھ کر آپ متحدہ طور پر اپنے ایک ایک وڑ کا استعمال مجلس اتحاد المسلمین کے حق میں کریں